اسلام علیکم پروگرام اور سنائے کے ساتھ میں ہوں کیاز احمد قریشی آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں احمد حبیب احمد حبیب بسیکلی تو آرٹسٹ ہے کیسے آرٹسٹ ہیں آنکھے دیکھیں گے یہ صرف آرٹسٹ نہیں ہیں کوئی لکھتے لکھاتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کا میں پروگرام کے دوسرے حصے میں نہیں آگے چل کے آپ کو انتشاف ہوگا اور کیا ہے آپ کے پینٹنگز وغیرہ دیکھ رہے ہیں سیٹ آج ہم نے اسپیشلی یہ انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہے اور آئیے بات چیز شروع کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہم کیا ساتھ میں ٹھیک تھاک آپ سنائے کیسے بہت اچھا لگا آپ سے اتنے سالوں بار ملاقات ہوئی ہے اور ایک طویل سفر ہے ہماری یادوں کا تو سب سے پہلے تو آپ کو تصویر خانہ پر خوش آمدید شکریہ بہت شکریہ جو آپ نے وقت زیادہ بھی چکے آپ نے وقت کیا لیا حصیٰ تحسن کرتا ہے آپ نے میرے میرا سکریپٹ لیا ہے سکریپٹ لیا اور چھوڑا اور لائیں ہے یہ نہیں چھوڑا ہے بہت شکریہ بیشل ساکتا ہے یہ میرے دریکشن ہے احمد حبیب mھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کے ٹائم کے بہت شکریہ اور ہم سبا سبا بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جانا جگایا ہے ان کو سبا سبا اٹھو سونے والوں کے میں آگیا ہوں احمد حبیب میرا کلاس میٹ بھی کہلے ہیں کیونکہ پین سی اے میں جب دراما کلاس ہوتی تھی تو اس زمانے کی باتیں ہم کریں گے لیکن فیلانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں احمد مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نزدیک آرٹ کیا ہے دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا آرٹ تو میں اس کو بڑے وسیع مانو میں لیتا ہوں اب آرٹ کے اندر جتنے بھی فنون آتے ہیں وہ سب میرے اس میں شامل ہوتے ہیں جیسے پینٹنگز ہے مجسمہ سازی ہے ایکٹنگ ہے ڈراما ڈریکشن ہے فلم ہے پرفارمنگ آرٹ کے سارے میڈیم کیلیگرافی ہے بہت سارے وسیع مانا ہے آرٹ کا تو چونکہ ہم نے بات میں سمجھ گیا کہ آپ کا مطلب جو ہے وہ بنیادی طور پہ میرے شعبے مصوری کے حوالے سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں سارے فنون کو ہی لے لیں آرٹ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ جو ہے وہ ایک بنیادی ٹول ہے عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محض ذریعہ اظہار کا ایک ذریعہ ہے نہیں آرٹ نے انسان کے ریولوشن اور ایولوشن میں بہت مرکزی کردار ادا کیا ہے آرٹ بنیادی طور پہ سب سے پہلے انسان کو دیکھنا سکھاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں نائنٹی پرسنٹ لوگ دیکھنا نہیں جانتے کہ صرف آنکھیں کھلی رکھتے ہیں آرہم تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو آرٹسٹ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے اس معاشرے کے کان ہوتا ہے اس معاشرے کا اجتماعی دماغ ہوتا ہے اور پھر اس معاشرے کی اجتماعی زبان ہوتا ہے کیونکہ آنے والی کئی صدیوں بعد شاید آپ کی زبانیں بدل جائیں آپ کا ٹرانسکرپت بدل جائے لیکن تصویر جو ہے وہ وہی رہے گی اور وہ آپ کو جیسے گندھارہ کی تحذیب کو آج آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو شاید اس وقت کی لینگویج سمجھنے والے میں چلے تھوڑا مارجن دے دوں تو شاید کوئی ایک پرسنٹ آدمی نکل آئے مگر ان مجسموں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک سکلچر بتاتا ہے کہ بودھا کیا پہنتا تھا کیا کھاتا تھا کون تھا اس کے پوسٹر کیا تھے اس کے اردگرد لوگ کیا تھے سوسائٹی کیا تھے تو جو پکٹوریل لینگویج ہوتی ہے یا جو پکٹوریل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے وہ تمام زمانوں کے ویریئرز تمام سکافت کے جو دائرے ہیں یا ہاشیے ہیں ان سے باہر ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹ کے بڑے وسیع معنی ہیں اس پہ اگر ہم ڈیبیٹ کرنا شروع کریں تو میرا حالہ کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آرٹسٹ یا آرٹ جو ہے وہ آپ کے معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم آج کے معرخ ہیں سچے معرخ ہیں کیونکہ سرکاری معرخ تو ڈکٹیٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک آرٹسٹ جو آج پینٹ کر رہا ہے جو لکھ رہا ہے جو بنا رہا ہے وہی آپ کی آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ہم کس دور میں زندہ تھے احمد بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا آرٹ کو اور بڑا جامعہ تعریف کیا آپ نے پورا اہتہ کیا بلکل یہ ایسا ہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے یہ پیکٹوریل لینگویج کا شوق کیسے ہوا ہے کیا آپ بھی بچپن میں تصویریں دیکھا کرتے تھے یا آپ کو دیکھنے پر امادہ کیا گیا جی بلکل بھی نہیں میں بنیادی طور پر اگر میں بات کروں تو میں اس کا برملہ اظہار کرتا ہوں کہ میں بلکل بھی بچپن میں آرٹسٹ بننا نہیں چاہتا تھا نہ میرا شوق تھا نہ میرا کوئی انسپریشن تھی ایسی گو کہ میرے فادر ڈیزائنر تھے رائٹر تھے لیکن میں پائلٹ بننا چاہتا تھا مطلب کمرشل پائلٹ بننا چاہتا تھا مجھے آج بھی جہازوں سے بلا کا عشق ہے لیکن ہم امان میں تھے بچپن میں میرا بچپن کا بہت سارا حصہ امان میں گزرا سلالہ میں تو میں بچپن سے ہی سائیکلسٹ رہا ہوں ابھی بھی سائیکلسٹ ہوں تو شام کو دو گھنٹے میں رائٹ کرتا تھا تو ایک عادت ہوتی تھی کہ جب عرب کی گرمی میں آپ دو گھنٹے رائٹ کرتے ہیں تو پسینہ خوش کرنے کے لیے ہم کسی مال میں گھوش جاتے تھے دو تین لڑکے ہوتے تھے ایک دن میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک امارت کے سامنے بڑی گاڑیوں بڑے لوگ اور بڑا میڈیا کا ایک کلسٹر بنا ہوا تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو میں وہی پسینہ خوش کرنے اندر چلا گیا تو جب دا کے دیکھا تو دیواروں پہ تصویریں وہ عرب کنٹریز کی ایک ایک ایگزویشن تھی جو پورے عرب کنٹریز میں گھوم رہی تھی تو میں نے دیکھا اور بڑا امپریس ہوا کہ آرٹسٹ کی جو گلیمرس لائف تھی بسکلی اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے بچپن میں جتنا بھی پیچھے جاؤں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ لائنیں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں بچپن سے مجھے ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی میں مگر اس کو جانتا نہیں تھا یا میں اس کو کبھی سنجیدگی سے اس طرح نہیں سوچا تھا دیکھیں نا انسپریشن کے لیے بسکلی کسی بات کے اظہار کے لیے آپ کو کہیں سے انسپریشن ہوتی ہے جیسے آج اگر کوئی بچہ کسی دہات میں کریکٹر بننا چاہتا ہے تو اس نے کریکٹر کو دیکھا دیکھا ہوتا صحیح میرا جو ٹائم بچپن چونکہ گجرہان کے ایک دہات میں گزرا اور پھر وہاں سے نکل کے ہم امان چلے گئے تو بنیادی طور پر اتنا ایکسپوزر نہیں تھا کہ ہم نے کبھی آرٹسٹ دیکھے ہو تو اس لیے وہ آرٹسٹ بننے کا ایک جو ڈریم ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ آنکھوں نے ایک آرٹسٹ کو دیکھا ہی نہیں تھا یہ لا شعوری طور پر میں تصویریں بناتا رہتا تھا کتابوں کے جو آخر پر سبق ختم ہوتا ہے تو جو آدھا صفحہ بچ جاتا ہے اس پر وہ کبھی بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا تھا بڑے چیزیں بنی رہتی تھیں تو اس طرح سے لا شعوری طور پر لیکن کبھی بھی آرٹسٹ نہیں تو بیسیکلی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے مجھے لگا میں شام کو جب گھر گیا ابو کو بتایا انہوں نے کہا ہاں اس طرح تو میں نے آرٹسٹ کی باتیں سنی اور اگلے دن پھر چلا گیا تو مجھے وہ ہونا شروع ہوا کہ یہ بڑا کوئی خوبصورت کام ہے جس کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں تو بس پھر چل پڑا اور پھر میں کہتا ہوں کہ شاید وہ شام ایسی تھی جہاں مجھے رنگ لگ گئے تھے تو وہ رنگ ایسے لگے کہ پھر اترے نہیں اور پھر پیچھے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں زندگی چل سو چل پھر میں نے پینٹنگز شروع کی پہلی ٹریننگ میری اپنے والد صاحب میرے ابو چونکہ آرٹسٹ تھے رائٹر تھے محمد منی رکھتر تو وہ پھر کرتے گئے پھر میں نے وہاں پہ ہی اپنی ایجوکیشن کا سارا ٹرن آؤٹ کر کے میں فائن آرٹس کی طرف اور پھر زندگی جو ہے اور سے اور ہوئے درد کے انواں جانا تو پھر ایک میرے خیالہ قسمت میں لکھا تھا آرٹسٹ ہونا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک جگہ پہ ہوں کون سے میڈیم آپ نے اپنایا میں دیکھیں ویسے تو میں نے سبھی میڈیمز میں کام کیا ہے لیکن بنیادی طور پہ میرا میڈیم آئل آن کینوز ہے اور ابھی کچھ سات سال سے میں اکریلک آن کینوز کر رہا ہوں بنیادی طور پہ میں ایک ٹیکنیک پہ اگر ہم بات کریں تو میں امپیسٹو آٹسٹ ہوں دو طرح کے میتھڈز ہوتے ہیں امپیسٹو اینڈ تھن واش جو واتر کلریسٹ ہوتا ہے وہ موسلی واش میں کام کرتا ہے اور جو آئل پینٹر ہوتا ہے وہ امپیسٹو میں کانا تھک پینٹ لگانا ایک بڑا بولڈ قسم کا ایکسپریشن ہوتا ہے اس میں لوڈ ہوتا ہے انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر تو میں بنیادی طور پہ امپیسٹو پینٹر ہوں تو شاید اسی وجہ سے میں آئل سے نکل کے تو سیدھا اکریلک میں آگیا بسکلی دونوں متزاد میڈیم ہیں آئل جیسے آئل بیسٹ ہے اور اکریلک واتر بیسٹ ہے مگر جو اپلیکیشن آف میڈیم ہے وہ چونکہ سیم ہے تو میں اکریلک میں آج کل کام کر رہا لیکن بنیادی طور پہ میں ایک آئل پینٹر آئل پینٹر ہے سکلپچر وغیرہ بھی بنائے بلکل سکلپچر کا میرا پہلا شو جو ہے وہ سولو شو میرا دو ہزار چودہ میں ہوا اس سے پہلے دو ہزار چھ میں گالبن میں نے پنجاب گرمنٹ سے بیسٹ سکلپٹر کا آوارڈ لیا تھا دو ہزار چھ میں اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ عرب سے جو ہے وہاں سے آپ کہاں کب آئے یہ سن ضرب تھا یہ نائنٹی تھری میں میں اپنی کورسز کمپلیٹ کر کے تو میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تو نائنٹی تھری کے اینڈ پہ اومان نیشنل ڈے پہ میں نے ایک لارجر کمپٹیشن میں پارٹسپیٹ کیا جس میں چھ آرٹسٹس نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور میں نے سیکنڈ پوزیشن اچھیو کی اس میں سے اومان میں اور پھر اس کے بعد میں اومان ٹیلیویجن پہ از ایس ہیڈ ڈیزائنر اپوائنٹ ہوئا کیونکہ وہ جو دونوں فسٹ پوزیشن والے تھے تو وہ ان کو جاب اپورچنٹس تھی پھر اس کے بعد نائنٹی فور میں میں نے محسوس کیا وہاں پہ کہ بینگ آ سیکنڈ سٹیزن آپ کے پاس وہ مواقع نہیں ہوتے جو ایک فسٹ سٹیزن کے پاس ہوتے ہیں جہاں آپ کو اپنی زمین پہ اپنے لوگوں کے اپنی ثقافت کی بات کرنے ہیں تو میں نے سوچا میں یہاں پیسے تو بہت سارے کمال ہوں گا لیکن وہ ہسٹری میں کہیں شاید میں رہ نہ سکوں اس لیے کہ جہاں میں کام کر رہا تھا وہاں کا میں سٹیزن نہیں ہوں اور ہر جگہ پہ وہ امانیوں کو ہی پریورٹی دیتے تھے وہی بلائیں گے تو میں نے پھر سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے ملک میں جاؤں اور پھر نائنٹی فور میں میری ساری فیملی وہاں تھی میں نے گھر بار چھوڑا بیگ اٹھایا اور پاکستان آگیا دو سال میں گاؤں میں اپنی نانی کے پاس پڑھا رہا راستے تلاش کیے کرتے کرتے پھر اس کے بعد میں نائنٹی سیون میں میرا پہلا شو ہوا سولو شو اپنڈی آرڈز کانسل نے کیا اور اس کے بعد میری کیریئر کا سٹارٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اب تک میں میری کوئی دو سو سے زیادہ میرے لیڈ گروپ شوز اور بیس سے زیادہ میرے سولو شوز ہیں بشمار پرمینسٹر لیور تک میں آوارڈ لے چکا ہوں گورنر پنجاب تین دفعہ میں ایس ایس ایدر نیشنل آوارڈ بن کر چکا ہوں پچیس تیس سلٹیفکیٹس اینڈ اپریسیشن شیلز اور سپیکر پومی اسمبلی پہ دو دفعہ میں لیایا تو الحمدللہ پھر اس کے بعد ایک چونکہ گھر بار چھوڑ کے آیا تھا اور بس پھر کچھ اور کرنے کو تھا ہی نہیں ہرٹی کیا میں نے کچھ بننا تھا جی بالکل میں ایک خواب لے کے آیا تھا اور بس اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے پھر زندگی کے سارے سال جو بہترین سال تھے وہ میں نے سٹوڈیو کو دیئے بالکل آپ نے بڑی سٹرگل کی اور اس میں جو ہے اپنا اپنے آپ کو منوایا بھی مجھے یہ بتائیں کہ رنگ کون سا پسند ہے آپ کو میں ویسے تو کسی پینٹر سے یہ پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے میری پینٹنگ میں کوئی بھی پینٹنگ ایسی نہیں ہے جس میں بلو نہ ہو میں الٹرامرین بلو جو ہے جس کو آپ یہ لیپس کلر ہے جو افغان سٹون ہے وہ کلر میرا فیورٹ کلر ہے لیپس لزولی لزولی ٹھیک ہے تو مرجان جس کو آپ پولتے ہیں تو جو الٹرامرین بلو ہے وہ میرا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ہمارا بہت سارا وقت جو گزرا ہے ہمارا گھر سائل سمندر پہ تھا بالکل اور واکنگ ڈسٹینس پہ تھا تو میں بہت سارا وقت وہاں سمندر کے سائل پہ بیٹھا رہتا تھا اس کے کلر بدلتے دیکھتا رہتا تھا تو وہ جو بلو کی ڈپٹ ہے وہ میرے اندر آگئی ہے وہ انسی یہ رنگ لگا جقیناً ایسا ہے کیونکہ چیزیں بے وجہ نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ ہر ایک چیز کا پیچھے کوئی نہ کوئی پرسپیکٹر ضرور ہوتا ہے تو میں اگر تلاش کروں تو مجھے لگتا یہ ہے اب دیکھیں نا میری آپ پینڈنگز میں دیکھیں گے تو دو کلر آپ کو بڑے نمائی نظر آتے ہیں ایک بلو ہے اور ایک آپ کو یلو آکر ہے جس کو آپ سینڈ کلر بولتے ہیں تو جہاں ہمارا وقت گزرا ہے ایک طرف ڈیزلٹ ہے اور ایک طرف سارا سمندر ہے تو وہ دو کلر میرے پیلٹ پہ بہت نمائی ہیں اور بہت سٹرانگ امپیکٹ ہے اور پھر کانٹینٹ چونکہ میرا پوٹھوار سے تعلق ہے تو میرا جو آرٹی ٹیکچر کانٹینٹ ہے وہ سارا وہ میرا پوٹھوار ہے بہت اچھا ہے کہ پوٹھوار کا رنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بلا شبہ آپ کی پینٹنگ میں جو ہے وہ جو سینڈ کے اور بلو اور وہاں کی ثقافت کی ہلکی ہلکی جلگ جو ہے وہ کہیں کہیں آپ اس کو اس کی امیلگمیشن بھی نظر آتی ہے اگر وہ ڈیپٹ میں دیکھیں اگر آپ کو جانا جائے اور دیکھا جائے اس میں پوٹھوار نے رنگ بھی نظر آئیں تو باقی چیز ہمیں لگیں دیکھیں کسی بھی پینٹنگز کا جو باڈی ہوتی ہے جیسے ایک انسان ہے تو جسم اور روح کا جو امتزاج ہے اسی کو انسان بولتے ہیں تو اسی طرح پینٹنگ کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ کانٹینٹ ہوتا ہے جس کو وہ اپنا موضوع بنا رہا ہے دوسرا اس کا پینٹنگز کا سٹرکچر ہوتا ہے کہ اس کی ٹیکنیکل جو ایسپیکٹس ہیں وہ کیا ہیں اب اس میں ٹیکنیکل ایسپیکٹس میں دیکھیں تو آپ کا پیلٹ ہے کہ آپ کے پیلٹ کے اوپر جو کلرز ہیں وہ کہاں سے آئے میرا ماننا یہ ہے کہ کلرز وہ نہیں ہوتے جو آپ دکان سے لیتے ہیں وہ تو کوئی مزدور بھی اگر ایک مہینے کی تنہوہ خرچ جو زائع کرنا چاہے تو وہ کلر خرید لے گا ایکچولی آرٹسٹ کے کلرز میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹسٹ کے کلرز وہ نہیں ہوتے وہ جو دکان سے ملتے ہیں آرٹسٹ کے کلرز وہ ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت پر زمانہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ کلرز ایکچولی کہاں سے آتے ہیں وہ زندگی کے مختلف میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ پینٹر ہیں تو آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص ہر لمحہ آپ کے پیلٹ پر ایک رنگ چھوڑ کے جاتا ہے اور اگر آپ رائٹر ہیں تو لفظ دیکھے جائے گا تو اسی طرح میری زندگی میں بہت سارے مواقع بہت سارے لوگ بہت ساری شخصیات آتی گئی جاتی گئی اور وہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں میری شخصیت پر ایک لفظ یا کوئی رنگ چھوڑتا گیا یا کوئی زخم آپ اس کو کوئی بھی کہا تو بنیادی طور پر وہ رنگ جو ہیں وہ سارے میرے گلرز ہیں جو میرے پیلٹ ہے بسیکلی آپ کی جیسے ایک رائٹر کی الفاظ کا ذکیرہ ہوتا ہے اسی طرح پینٹر کے پاس رنگوں کا ذکیرہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ رنگوں کا جن کابو کیا ہوتا ہے تو وہ آپ جتنا چلا کاٹتے ہیں اتنے رنگ آپ کے قبضے میں آتے جاتے ہیں اور اتنے پکے ہوتے ہیں اتنے پکے ہوتے ہیں تو وہ رنگ جو ہیں وہ بسیکلی چونکہ بچپن کی جو ایک شخصیت کے ڈیویلپ ہونے کی ایج ہوتی ہے وہ میرا ٹائم چونکہ سمندر اور سہرہ کے درمیان گزرا ہے تو کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے جو میں چراتا گیا وہ نیلا اور زرد ہی تھا تو بس پھر وہ میرے پیلٹ پہ آج تک اس کا سان کونٹینٹ البتہ جو ہے وہ میرا موضوع جو ہے وہ میرا پوٹھوار ہے تو وہ میں اپنے پوٹھوار سے نہیں نکل سکتا ہمارے درو دیوار ہماری جھروکے ہماری بالکنیاں دیواروں سے ملی دیواریں چھتوں سے ملے چھت اور اوپر اینٹینیں تاریں کٹے پھٹے پتنگ بسیکلی یہ ہم ہے نا یہ ہم ہے تو وہ سارا جو کونٹینٹ ہے وہ میری تحریروں میں بھی ہے میرے پینٹنگز میں بھی ہے تو آپ کو جو میری اور آپ کی زندگی ہے وہ میرا موضوع ہے اور جو میرا پوٹھوار ہے وہ میرا پوٹھوار ہے یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ پیپل آر ڈیفرنٹ ٹو ڈیفرنٹ پیپل اور کلر آر ڈیفرنٹ ٹو ڈیفرنٹ آرٹسٹ اور پوٹھوار کا جو رنگ وہ آپ کی پینٹنگز میں نظر آتا ہے وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں اچھا اس میں آپ کی پینٹنگز کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے جس میں منظر کشی کی ہوئی ہے سپیشل وہ انٹیریئر گجر خان اور یہ سارا جو پوٹھوار کا ہے تو وہ کھیشتی ہیں وہ چیزیں ہیں دیکھیں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلچر کی جو رچنس ہے وہ بہت زیادہ ہے اصل میں یہ موضوع جو ہے میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے میرے موضوعات تو میں کہوں گا کہ میں اس وقت پری پارٹیشن یا پارٹیشن کے وقت کا جو آرکیٹیکچر تھا جو کہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ آنے والی ایک دو نسلوں کے بعد شاید وہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں تو میں اس کو ایک مورخ کی احسیت سے ڈاکومنٹ کر رہا ہوں کہ آنے والی سو سال بعد اگر ہماری جنریشن تو بڑی ٹیکنو قسم کی بیلڈنگز ہوں گی تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم کس طرح کے درو دبام سے نکل کے آئے ہیں تو وہ بسیکلی ایک ڈاکومنٹ کر رہا ہوں اس کی ایک ایگزیبیشن ہم انڈیا میں کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے ان کو لکھا بھی تھا کہ جو لوگ یہ درو دیوار چھوڑ کے گئے ہیں ہم ان کو یہ گھر تو نہیں لوٹا سکتے مگر وہ احساس ضرور لوٹا سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ ایک سیریز لے کے میں انڈیا ہوں بہت اچھا کام چل رہا تھا پھر حالات ایک دم سے خراب ہو گئے ہماری ایک ایگزیبیشن مجھ سے پہلے گئی ہوئی تھی جس پہ وہاں کچھ لوگوں نے اٹیک کیا اور وہ پینٹنگز ڈیمیج ہوئی تو وہ کام پھر رک گیا اور وہ پھر اس پہ کام نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد چار شوز اس کے پاکستان میں ہوئے تو بنیادی طور پر یہ وہ زندگی ہے وہ ایک کانٹینٹ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں یہاں میں نے آپ کی پینٹنگ دیکھی آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جو ڈاکومنٹ کیا آپ نے اور وہ جو کرتے یا چلے آرہے ہیں آپ کی کسی نے کسی پینٹنگ میں آپ کی کسی نے کسی تحریب میں آپ کی کسی نے کسی ڈرامے میں کسی نے کسی ڈریکشن میں کسی نے کسی شوٹ میں کسی نے کسی ڈائلاؤگ میں آپ کے اندر جو وہ ایک جو آئینہ ہے وہ اس کی ریفلیکشن دیتا ہے وہ ضرور دیتا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کافی کچھ کر چکے ہیں ڈاکومنٹ بھی ہو چکا ہے لاؤڈ ڈاکومنٹیشن آپ نے کی ہے وہ اتجاج بھی بلند کی ہے اور کافی چیزیں بھی ہیں لیکن میں اس کو شوٹ کرتا ہوں کہ اب شفٹ کرنے کا ٹائم ہے وہ شفٹ کیوں نہیں ہو رہا میرا سوال یہ مجھے اس سے اتراز نہیں ہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں وہ آپ کے ایک ایکسپریشن ہے آپ کی فیلنگ ہے نظریات ہیں لیکن اب ٹائم آکے نکل گیا ایک چیز ہو گیا اب اس کو آپ شفٹ ایک اچھے موڑ کیوں نہیں لیتے دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ شاید مجھے لگتا یہ ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پہ ابھی میں تفصیلی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چیزوں کو ادھورہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا اور جب تک بات مکمل نہیں ہو جائے گی اور مجھے محسوس نہیں ہوگا میں اس بات کو جاری رکھوں گا ایک دوسرا یہ کہ دیکھا جائے تو اس کے اندر اتنے شفٹ سوتے ہیں مثلا ایک ہی موضوع پہ اب جیسے محبت ہی ہے محبت کے موضوع پہ صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ ہر لکھاری کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اسی طرح اسی موضوع کے اندر میں نے ٹیکنیکز کے اندر یا اپلیکیشن آف میڈیم یا کمپوزیشنز کے اندر بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے ہیں ایک ہی موضوع کے اندر میری روح کا جو سفر ہے وہ بہت طویل رہا ہے اور وہ ابھی جاری ہے اور یہ موضوع بسیکلی یہ صرف دروبام نہیں ہے یہ میرے لیے ایک ایسی ٹانل ہے جس کے اندر میں کئی کئی گھنٹوں ایک جگوں پہ خیمازن رہا ہوں اور آگے بار گیا ہوں اور یہ ختم نہیں ہو رہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ ایک نسٹیلجیا تو ہے آپ کا لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کی اس بات سے مجھے یہ ہوا کہ حبیب کہیں آپ کا جو نیریٹیو ہے اور ایکسپریشن ہے کیا وہ ویک ہے کہ وہ آپ کی سب ٹائٹی لیول کو اچیف ہونے نہیں دیتا یعنی آپ کی تسلیح نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے چلے وہ تو آپ نے بتا لیے میرا خیال یہ ہے کہ میں جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہوں دھند کی پرتیں اتنی کھلتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک نظم لکھی تھی اپنے والد صاحب کی ڈیتھ پہ کہ کتنے ہی گئے ان رستوں پہ اس طرف اور پلٹ نہ سکے جانے کیا عصیب رہتا ہے دھند کے اس پار جو معصوم بچوں کو نگل لیتا ہے تو یہ ایسی دھند ہے کہ جس میں آپ جتنا آگے جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا ایکسپریمنٹس میں اس کے اندر بہت سارا اگر آپ اس ساری سیریز کو جو کہ پہلی اس کا شو جو ہے وہ دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا اور دوسرا شو جو ہے وہ دو ہزار آخری شو دو ہزار بیس میں ہوا تو اس ساری سیریز کے اندر بہت ساری تبریلیاں ہیں صرف نہیں بدلا تو کانٹینٹ نہیں بدلا اس کے اندر آپ کی کمپوزیشن ایکسپریمنٹس بہت جو فائنالز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ پیلیٹ سے لے کے تو اپلیکیشن اف میڈیم کے اندر کہاں سے کہاں نکلا ہوں تو ایکچلی ایکسپریمنٹ کرنے یا نکل آگے بڑھنے کے لیے صرف موضوع کافی نہیں ہوتا پینٹنگز کی جو ٹیکنیک یا اس کا سٹائل ہوتا ہے اس کے اندر کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے اچھا مجھے یہاں جو مجھے آپ کی اس بات سے جو مجھے تھوڑی سی کلیریٹی یہ ہوئی کہ آپ کا گویاں مطلب یہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے جو پروسی ممالک ہیں اور ہمارا جو سوشو ایکنومیکل اور سوشو پوریٹیکل جو سینیریو ہے وہ بھی وہی رکاو ہے جہاں ہے شاید یہ آگے بڑھے تو آپ شفٹ کریں ایسا ہے نہیں دیکھیں ایسا بلکل نہیں ہے کام جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے یہ بڑی انٹرسنگ گفتگو میں ہم جا رہے ہیں دیکھیں آرٹسٹ یا تو اپنے لیے کام کرتا ہے یا آنے والے بات کے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے دو چیزیں ہیں یک وقت دونوں بھی ہو سکتا ہے اگر تو محض آپ اپنے لیے کام کر رہے ہوں تو پھر آپ اپنی سیٹسفیکشن اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں میں چونکہ سترہ اٹھارہ سال ٹیچر رہا ہوں اور مختلف لوگوں کو اس وقت میرے سٹوڈنس پڑھا رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں بنیادی طور پہ میں ٹیکنیکس میں اتنے ایکسپیرمنٹس کر کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد ان ساری ٹیکنیکس پہ بہت سارے دیکھیں نا میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بنے ہوئے راستے پہ بڑا آسانی سے چلتے جاتے ہیں اور اپنی کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں میرے لیے یہ بھٹک جانے والے لوگ اس لیے اہم ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے سروائیول کے لیے کوئی نیا راستہ دریافت کرتے ہیں اور وہ جب دریافت کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بہت سارے لوگ ان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں بنیادی طور پہ میں اپنے آپ کو خود کہیں بھٹکا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ایک نئی ڈیمنشنز اور نیا ایک راستہ تلاش کرنے لگتا ہوں جو کے ٹیکنیکز کے اندر ہوتا ہے کیونکہ آنے والی جو جنریشنز ہیں یا جو فالورز ہوتے ہیں وہ آپ کے سبجکٹ کو فالور نہیں کرتے بلکہ اگر آپ نے ٹیکنیکز کے اندر نئی کمپوزیشنز بنائی نئے سکول آف تھوٹس دریافت کیے تو وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے نئی چیز ہوگی دیکھیں نا آپ جیسے میں اب بہت سالوں سے آوڈور پینٹنگز پہ جب جاتا ہوں تو ایک کام تو یہ ہوا کہ میرا مٹیریل کام ہو گیا مجھے اب برش کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے پیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی میں کوئی پتھر تلاش کرتا ہوں اسی پہ ٹیوب نکالتا ہوں اور ادھر ہی رنگ تو ہاتھوں سے ہی میں کینوس پہ مل کے تو ڈیٹیل نکال کے آجاب تو یہ نئی سے نئی چیزیں ہیں نئے سے نئے ایکسپیرمنٹس ہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں تو بسیکلی آپ ٹیکنیکز میں ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جو لوگ آرٹ کی دنیا سے ان کو پتا ہے کہ میں ایکچولی موضوع کے اندر ان کو نہیں دے رہا موضوع آنے والے لوگوں کے لیے اپنے موضوعات ہوں گے وہ اپنے موضوعات پہ کام کریں گے مگر ہاؤ ٹو ورک ٹھیک ہے ہاؤ ٹو اپلائے کلرز آپ کا کینوس کیا ہے آپ کی پیلٹ کیا ہے آپ کی کلر کو اپلائے کرنے کے برش کی ٹیکنیکز کیا ہو سکتے ہیں یہ اگر میں کر گیا کچھ تو یہ ان کے لیے اہم ہوگا نہیں اہم ہے کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ ہماری جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اور خصوصاً سینئر آرٹسٹ ہیں اور آپ کے ہم مصر بھی ہیں اس میں آپ کا رنگ بالکل جدا نظر آتا ہے آنا بھی چاہیے لیکن میں نے جو سٹڈی کیا ہے آپ کے اس میں ایک الگ سا ٹچ ہے اسی لیے تو گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑا سا حیرت زدہ کر دیتی ہیں کہ یہ آرٹسٹ کرنا کیا چاہ رہا ہے بسی کے لیے یعنی اس قسم کا امپریشن آتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور اچھا ہی بات ہے ظاہر ہے اگر آپ جتنا منفرد کام کریں گے اور اس میں پھر جو انجوائیمنٹ آپ کو ملتی ہے آپ کا مزاج ہی ایسا ہے بہت زیادہ تو وہ دیکھنے والے کو انگوشت بدنزہ کر دیتا ہے تو آپ تو پھر اس کو کریئیٹ کر رہے ہیں جو اس ایکسپیرینس سے نکل کے آتا ہے وہ اس کی کیفیت کچھ اور یہ بالکل ہے اور آپ نے ایک لفت استعمال کیا کہ میں بھٹکا دے تو یہ آپ سٹوڈنٹس کو بھی بھٹکانے کی چکروں میں لگا دیا ہے یا نہیں کسی منزل پر پہنچیں گے خود بھٹک کے راستے پہ آ جائیں تو یہی بڑی بات ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی ڈیمنشن کو نیا راستہ آرٹس چاہتا ہے کہ خود بھٹکے اور پھر رائے راست پہ آئے پھر بھٹکے اور پھر رائے راست پہ آئے اسی کو کہتے ہیں نا آرٹ اور یہی وہ سروائیول ہے اور یہی وہ نیا رنگ جس کو ہم بات کرتے ہیں وہاں سیدھی سیدھی سی پینٹنگ جو ہے دلکل ہے سر وہ کرنا تو اور دیکھیں آرٹ کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے اندر چند سال اہم نہیں ہوتے یہ جو شفٹ کی آپ بات کریں یہ چند سالوں میں نہیں ہوتا یہ ڈیکٹس پہ ہوتا ہے تو اب جیسے اس دور میرا دو پیرلل سیریز پہ کام چل رہا ہے ایک تو یہ آرکیٹیکچر سیریز ہے جو آپ دیکھتے ہیں ایک اس کے علاوہ ایک سیریز ہے جس پہ میں کام کروں سال دو سال بعد اس کا شو ہوتا ہے وہ ہے نروان سیریز جس میں میں اپنی جو فیلنگز ہیں یا اپنی پوئیمز کو پینٹ کرتا ہوں یا میرے جو مختلف خیالات ہوتے ہیں جو بیسیکلی اس سے ہٹ کے انسانی روئیوں پہ بات کرتا ہوں میں اس کے اندر وہ سال دو سال تین سال چار سال بعد ایک شو ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ہومن بیہیویرز پہ وہ سارا ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا گیون ٹیک ہوتا ہے تو زندگی کہ بیسیکلی جو شیڈز ہیں دیواروں جو میں بنا رہا ہوں ان دیواروں کے اس پار جو ہوتا ہے وہ سارا اس میں ہوتا ہے جی بالکل وہ میں نے مجھے اندازہ ہوا ہے اور آپ کے حوالے سے آپ نے بھی یہ کہا اور میرا بھی یہ امپریشن ہے کہ میں گفتگو شروع کروں اور مجھے سوال و جواب دوں تو آپ کے پاس بھی اتنا ہی مواد ہے بلکہ آپ اس کو آگے لے کے چار پانچ برانچوں میں لے کے پھر گھوم جائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں اور وہ بات ہونی چاہیے اور بات ہوتی بھی ہے احمد حبیب سے آپ کا تعریف ہو گئے ہو گئے گفتگو کے بعد کہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا کیا لطف ہے اور کس انا یہ باری گنی سے ایک ایک پوائنٹ کو اچھا یہ دورا نہیں چھوڑتے نہ یہ ڈپلومیسی اختیار کرتے ان کو چھڑنا جو ہے بس اپنے لیے پھر کام دیکھنے والا ہے کہ پھر یہ شروع ہو جائیں گے اور پھر جب تک آپ پوری بات ان کی سنیں گے نہیں تو یہ جان چھوڑنے والی نہیں میرا خیال ہے وہ جو ایک ٹیچر کا کھیڑا ہوتا ہے اندر وہ جاگ پڑتا ہے تو ہم بات کو مکمل کیے بگئے یہ ہے تو دیکھتے ہیں دیکھا آپ نے میرے کیسے کچھے آرٹس سے ملاقات کرائیا جی یہ پینٹنگ جو ہے یہ میری آئینے سیریز کی پینٹنگ ہے جس میں میں نے یہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر بڑے آسانی سے پھینک کے لا تلک ہو جاتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جتنے میرے پرانے کپڑے تھے ان کو جوڑ کے ہم نے ایک نئی شکل دیا ہے تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم چیزوں کو بڑی آسانی سے استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں جبکہ یہ چیزیں اگر ہم اسثیٹیکل ہی ان کو ٹریٹ کریں تو یہ ہماری میموریز کا مستقل حصہ ہو سکتی ہیں تو یہ بنیادی طور پر یہ پینٹنگ جو ہے وہ آئینے سیریز کی پینٹنگ ہے اس کے علاوہ یہ میں نے ایکسپریمنٹ سپلیش کے ساتھ کیے تھے کہ تھن واش کے ساتھ آپ کس طرح پینٹنگ کو یا پیگمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ اس سیریز کی پینٹنگ ہے یہ بھی ریسنٹ پینٹنگ ہے جو آرکیٹیکچر سیریز کی ہے یہ پینٹنگ سپیشلی بہت امپورٹنٹ ہے پیپر سیریز کی تو اس میں یہ تھا کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ دو جیسے ییلو اور ریڈ پہ ہے تو ریڈ کلر ہے وہ میل سپیس ہے اور ییلو ہے وہ فیمل سپیس ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جہاں ہمیں دو کنارے ملتے نظر آتے وہاں ہم پیپر کلپ لگا کے بے وجہ قسم کے زبردستی کے رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے تو ہماری جو فورس میریجز ہیں اس کے اوپر یہ پینٹنگ اس کو ڈیویٹ کرتی ہے یہ ہماری آرکیٹیکچر سیریز کی اسی کی ریسنٹ سیریز کی پینٹنگ ہے یہ پوٹوار کو ایمبر مجھے یہ بتائیں کیسے چلیں گے آرکیٹی سیون میں جب میری پہلی ایگزویشن ہوئی جیسے میں نے بتایا یہ نائنٹی فور سے نائنٹی نائن تک میں پاکستان میں سرگل کر رہا تھا اور نائنٹی ایٹ میں مجھے ایک لڑکی سے بڑی شدید محبت ہو گئی تھی گو کہ میں نے پہلی نظم جو ہے وہ دو ہزار نائنٹی فور میں لکھی تھی جب میرے والد صاحب نے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے اس کو چھوڑ دو تم پینٹ ہی کرو میں نے اس کے بعد نہیں لکھا اور پھر اس وقت میں نے اس کے لیے پہلی نظم لکھی تھی جو میری پہلے مجموعہ میں پہلی نظم پبلش ہوئی ہے پین سی نے ایک ڈراما کورس شروع کیا جس میں ہم ساتھ تھے اور وہاں سے میں نے جب ایکٹنگ کورس میں گیا تو مجھے لگا کہ میں ایکٹر نہیں ہوں اور مہری جو زیادہ رجحان ہے وہ بطول ڈراما ڈریکٹر جو ہے وہ زیادہ ہے تو میں نے زیادہ تو جو پھر ڈریکشن گروپ میں دے اس کے بعد پھر میں نصی نظم میں لکھتا گیا دوہزار چار میں میرا پہلا مجموعہ پبلش ہوا نصی نظم کا چکور کی چاہت کے نام سے بس پھر وہ زیرائی اتنی مل گی میں کہتا ہوں میرے سارے میرے بگاڑ دوستوں کا ہاتھ ہے جو مجھے ہر ایک چیز میں اپریشیٹ کرتے گئے اور میں کرتا گیا پینٹنگز میں بھی یہی ہوا تھا نظموں میں بھی یہی ہوا میرے کچھ دوست تھے انہوں نے میری نظمیں اخبارات کے عدوی صفوں میں شائعہ کرنا شروع کر دی کچھ نے دھکا دیا کہ شائعہ کراد ہو تو شائع کراد دی اور کچھ نے مشاعروں پہ بلا لیا تو پڑھ لی میں ایک لندرہ سا نوجوان تھا جدر کوئی اسی نے کہا کہ کود پڑے تو کرتے کرتے وہ پھر مزید پہلی کتاب جب آئی دوہزار چار میں تو بڑی اپریشیشن ملی پھر وہ سلسلہ رکا ہی نہیں پھر وہ چلتا گیا پھر میں نے افسانے لکھے افسانوں کے بعد پھر ڈرامے لکھے ڈرامے پھر ڈریکٹ کیے ایکٹنگ کی پھر اس کے بعد ایک بنیادی طور پہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ایک شخص ہوں جو اپنے اردگر دیکھتا ہے سنتا ہے محسوس کرتا ہے اور پھر کچھ کہنا جاتا ہے تو اس کے لیے اظہار کہ میں مختلف راستے دریافت کرتا گیا میں میں ایک ہی بات کو بعض اوقات پینٹنگ میں بھی کہا ہے افسانوں میں بھی ایک ہی بات کو تمام اصناف میں کہنے کی کوشش کی ہے تو ہر ایک سنف میں جیسے ایک ہی موضوع کو کبھی مٹی میں گوند کے دیکھا تو ایک الگ مزہ آیا رنگوں میں بھگو کے دیکھا تو اور اس کا لطف آیا جب اس کو الفاظ کی شکل دی تو مجھے لگا کہ یہ اس میں بھی خوبصورت ہے پھر الفاظ کے اندر بھی افسانے کی طرح جب اس کو کھینچا تو اور مزہ آیا جب اس کو نظم میں سمیٹا تو اور لطف دیا اس نے بسیکلی میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ لوگ غموں سے بھاگتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کو غم لگ جائے تو غم جان چھوڑاتا ہے ہم نہیں چھوڑتے میں اس ایک ہی چیز کو چباتا رہتا ہوں جگالی کرتا رہتا ہوں اور اس کو جانے نہیں دیتا میں یہ بات کر رہا تھا میں نے شروع میں یہ کہا کہ یا تو دیکھیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی کیونکہ میں اپنی پرسنیلیٹی کو پڑھ رہا تھا ہر کسی جگہ پہ جو ہے جیسے ایک بچے کو درخت سے پیار ہے یا جہاز بناتا ہے تو دیواروں پہ دروازوں پہ پیپر پہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے جنز کے اوپر بناتا ہے اور اس کی جو میرا بھی ایک پرابلم ہے کہ جب میں نے پینسل ورگ کے کلاس لی وہ کورس جب میں نے کیا تو میرے استاد نے بتایا کہ آپ نے اس طرح بنانا ہے دو تین قسم کی درخت بنانا کا اچھا وہ مجھے ایسا ایک مرض لاحق ہو گیا کہ کہیں بھی خالی پیج پھر بچتا نہیں کہ جی ہوا تو میں درخت بناتا تھا اور بس مجھے درخت بنانا ہی اچھا لگتے تھے یا شاید انہوں نے اس کے پاس میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا یا میں کنٹیون ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے وہ آگے کچھ پڑھاتے انہوں نے کچھ باگیچے اور بنانے یعنی وہ پینسل برگ سکھایا تھا اس سے سر تو مجھے اچھا لگتا تھا کوئی بھی تحریر اگر میں لکھتا ہوں آخر میں جگہ چھوٹا سا درخت بنا دیا اور پھر بکٹری کے نام سے میں نے ایک ارگنیزیشن بھی کھولی لیکن یہ چیز ہے جو موضوع آپ پیچھا کرتے ہیں آپ کے اندر وہ مستقل جڑے جو جڑے بنا اور اس سے جو ایک تناور پودا تو اگر لیکن وہ پھر پھل پھول جب دینے لگتا ہے تو آپ اس موضوع سے نکل ازگ جسے میری کتاب اگوانستان کے سفر نام بڑی رومانٹک کہانی تھی اور ایک زمانہ آیا کہ میں اس کو دوبارہ جو ہے میں نے کہا اس کو میں پارٹو لکھوں تو مجھے شویب خالد صاحب نے کہا نہیں چھوڑ تو بس اب یہ ختم ہو گیا اب آگے چلیں اب جو آپ کے آٹھ دس سال کا جو ایکسپیرینس تھا بیک میں جو آپ کی تھا وہ آپ نے اس میں سمو دیا ختم ہو گیا لوگوں نے پسند کر لیا اب جب میں صرف جو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک موضوع یہ دیکھیں آرٹسٹ کو آپ سکھا نہیں سکتے آرٹسٹ کو آپ موضوع نہیں دے سکتے نہ ہی آرٹسٹ کو یہ کہہ سکتے کہ آپ اس کو نہ کرو یہ بناو آپ ایک ہلکا سا مشورت تو دے سکتے ہیں ایک ہی آرٹسٹ ہے ایک موضوع لیتا ہے ٹریٹمنٹ چینج کرتا چلا جاتا ہے اور آگے چل لیکن میں بحیثیت ایک دوست کے آپ سے پوچھ رہوں کہ وہ تو محبوب آپ کا ہے لیکن کبھی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ اس کو چینج کریں دیکھیں میں نے جیسے کہا موضوعات بہت سارے بدلتے گئے میری اگر آپ سیریز دیکھیں آپ نے کام بڑا محدود دیکھا ہے شاید چند سالوں کا دیکھا ہے میرا کام نائنٹی فور سے یہاں تک بہت سارے موضوعات بدلتے آئے ہیں نہیں وہ تو آپ نے مختلف موضوعات ابھی بھی آپ کرتے میرا اشارہ جو ہے وہ اشارہ ٹرین کی طرف تھی یہاں بھی آپ نے اس پہ آ رہا تھا اشارہ ٹرین جو ہے وہ ایک تھیٹر جو بھی ریسنٹ میں نے لکھا بھی اس پہ میری تھی پہلے بھی بتائیں مجھے پہلے جو میرا تھا وفا کے پتلے وہ انسانی تخلیق میں محبت کا جو انصر ہے اس کو موضوع بنا کے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ انسانی وجود کے اندر سے وفا کو نکال دیں تو وہ محض مٹی کا ایک ڈھیر ہے اگر انسان کو وہ زندگی ملی ہے ایک مٹی کے ڈھیر کو تو بنیادی طور پہ وہ درد ہے جو اس کو انسان بناتا ہے تو یہ سارا اس موضوع پہ تھا اشارہ ٹرین جو ہے وہ تھا کہ معاشرے کے اندر اگر ہم عورت کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے اور اس کو تعلیم کے مواقع اس کے کم کر دیں گے تو اگر ایک عورت ناخواندہ رہ جائے گی تو پھر آنے والے معاشرے میں اس کا امپیکٹ جو ہے بڑا ناگٹی پڑے گا اب یہ پہلے ڈرامے سے ٹوٹل ایک مختلف چیز ہے اب جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے اخلاقیات کہ اگر آپ اپنے اندر جو اخلاقیات ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ انسانی میار سے گر جائیں گے ٹھیک ہے تو انسان کو انسانی میار پہ رہنے کے لیے آپ کی جو بیہیویرز ہیں جو ٹریٹس ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک موضوع ہے بہت سارے موضوعات پہ کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہر ایک میں جو ہے وہ ایک نئی کہانی ہوتی ہے نئے انداز ہے تو یہ تینوں ڈرامے ایک سبجیکٹ پہ ہیں اسی طرح میرا ٹیلیویزن کا ایک پلے ہے وہ نیب کے دو کیسز جو نے دیئے تھے تو اس کے اوپر کیا پھر بطور ایکٹر میں نے بہت سارے مختلف موضوعات پہ کام کیا ہے وہ تو چونکہ میرا موضوع نہیں ہوتا بطور ایکٹر جب آپ کام کرتے ہیں جو میرے لکھے ہوئے پلے ہیں وہ سارے مختلف ہیں اور یہ تینوں میرے پلے جو بڑے پلے سب ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تینوں بڑے پلے ہیں تو باقی جو چھوٹے موٹے ہیں وہ اس دوران ہوتے ہیں تو یہ تینوں بڑے سبجکس تھے اور تینوں بڑے سبجکس پہ میں نے کام کیا آپ نے ایکٹنگ کی اور دریکشن کی آپ نے تو پہلے بتا دیا کہ آپ کے ایکٹنگ جو ہے وہ آپ کا شبہ نہیں مجھے کبھی بھی شوق نہیں رہا مجھے یہ بتائیں کہ دریکشن کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہے میں بہت مطمئن ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں سال میں ایک پلے کرتا ہوں اور تصویر گھانا ڈرامیٹکس جو ہے وہ نے سوچا کہ سال میں ہم ایک ہی ڈراما کریں گے بڑا ڈراما تو میں سمجھ بات اپنے آپ کو ری برث کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے جو ہے وہ ایک نئی مجھے میرے پینٹر کو فوڈ دینے کے لیے سارے ایکسپیریمنٹ میں کار بہت اچھا ہے دیکھیں میں اس کو مجھے اپنے اپریشیٹ ایمد آپ جو ہیں اپنے محدود وسائل کے بہوجود جس طرح ہمارا غیر عدبی اور غیر ثقافتی اور غیر جو ہے ثقافتی اور جو ایک مزاج ہے آرٹ کو دبانے کا آرٹ کو ختم کرنے کا اس کو جو میرا جس طرف اشارہ ہے انڈیویجویل لیول پہ ہی لوگ کر رہے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں اور یہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں اور آپ کو سرہ جانا چاہیے آپ کی افر کو سرہ جانا چاہیے یہ میں بحیثیت دوست یا ساتھی نہیں کہہ رہا دیکھیں آرٹ کی آرٹ کی ترویج اور اس کا زندہ رہنا یہ بہت ضروری ہے اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے جب آپ پوری ہوا جو ہے وہ آپ کی بات مخالف ہے کسی بھی معاشرے کے اندر آرٹ کی ترویج اس لیے ضروری ہے جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ درخت لگائیں آپ اپنی اکسیجن کے لیے آرٹ آپ کی اکسیجن کے لیے ضروری ہے آپ کے معاشرے کی زندگی کے لیے ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے دنیا میں جتنی اقوام نے بھی ترقی کی ہے آرٹ کو بطور ٹول اور بطور انٹرٹینمنٹ ہر لحاظ سے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے آرٹ کا بڑا کنٹریبوشن رہا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے جیسے ابھی وفا کے پتلے جب ہم نے جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تصویر خانہ ڈرامیٹکس ہر سال گرمیوں کی چھوٹیوں میں سٹوڈنٹس کو انگیج کر لیتا ہے ہم پروفیشنل ایکٹرز کے ساتھ کام نہیں کرتے میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسٹی کالجز سے سٹوڈنٹس کو آڈیشن کرتے ہیں ان کو ڈراما کی ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ دینے کے بعد ان کو ایک بڑا سٹیج پی این سی اے سے بڑا سٹیج کیا ہوگا تو ایک بڑا سٹیج ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اس وقت میرے بہت سارے لڑکے لڑکیاں ہیں دیکھ رہا دیکھیں یہ بڑا اچھا ہے دیکھیں یہ بھی ایک نیا اقدام ہے یعنی آپ کا اپنے ایک سٹائل ہے اور یہ میں اسی کو ہی اپریشئیٹ کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں آپ سال میں دو سال میں کرتے ہیں اور جس طرح کے مزاج ہے اس وقت حالات کا وہ تو بہت مشکل ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں اور وہ نہ صرف قابل ستائشہ بلکہ قابل تقلید بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کیے جائیں تو آپ کے جو ماحول ہے نا بسیکلی دیکھیں ماحول کی بار دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کو اپنی سٹوڈنٹ ایک تو اعتماد دے گا لوگوں کو فیس کرنے کا دوسرا ان کی سپیکنگ پاور بہت سرانگ ہوتی ہے کہ الفاظ آپ کو گفتگو کا سلیکہ آجاتا ہے تو زندگی کے کسی بھی پروفیشن میں جائیں اور اس کے بعد وہ جو ٹریننگ ہے ان کے ساتھ رہے گی تو یہی سوچ کہ ہم ہر سال پچیس تیس پچاس لوگوں کی ایک ٹیم آڈیشن کرتے ہیں اور اس طفعہ جو ہے آپ کا پہلا تو بنیادی طور پہ ان کو پھر ہم ٹریننگ دیتے ہیں اٹھنے سے لے کے بیٹھنے تک اور چلنے تک ہم ان کو ایک سٹیپ پہ دائیلوگ کیسے بولنے ہیں گفتگو کیسے کرنی ہے آپ کی وائس کتنی کلیر ہونی چاہیے یہ ساری جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں تو اس سے ایک فائدہ مجھے یہ ہوا پورے پاکستان میں میری فیملی بڑھ گئی یہ سب بچے جو ہیں جنہوں نے وفا کے پتلے میں کام کیا جنہوں نے شارہ ٹرین میں کام گیا جو اگلے پروژیکٹ میں تو یہ سب میرے ایک فیملی بن جاتی ہے جو ہم رہیرسلز کے دوران کھاتے پیتے چھیڑتے بنیادی دور پہ یہ سٹوڈنٹس کا ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے ہم تھیٹر کے علاوہ جو ایجوگیٹ کرتے ہیں جو دراما پبلک میسج ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے بنیادی طور پہ یہ سٹوڈنٹ کا ٹریننگ پروگرام بھی ہوتا ہے جو کہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں اپنی پینٹنگ بیچ کے میں ڈرامے بناتا ہوں اور اس دفعہ تو بلکہ اشارہ ٹرین میں ہم نے فیننینشل لاس بہت اٹھایا کیونکہ حالات ایسے تھے کنٹینرز لگ گئے ہوئے تھے اس میں ڈراما ٹکٹ سے اس طرح نہیں بیک سکے لیکن جو لوگ ایک سنجیدہ طبقہ تھا جو ڈراما دیکھ نے آئے وہ ان لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ ایک اچھے ڈرامے کا اضافہ ہوا ہے تو ایک اچھا پلے ہم نے دیا ایک ہیلڈی پلے ہم نے دیا تو میری خوشی یہ ہے کہ ہم نے سوسائیٹی کی ڈیویلپمنٹ میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا تو میرے لئے یہ بڑی بہت بڑی بات ہے یہ آرٹ کے جو حلقے ہیں نا جو ثقافت کے حلقے اس کے لئے بڑی بڑی بات بلکل کہ کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہے اور یہ قابل ستائش ہے میری تو دعا ہے آپ کو کہ اللہ تعالی آپ کو مزید ترقی دے اور اس قابل کرے توفیقات میں آپ کی برکت ہو کہ آپ نئی نسل کو آرٹ کے ہمارے سے جو کالج یونیورسٹری سے جب آپ بچے کو لے کے آتے ہیں اور اس کو آرٹ کی طرف لگا دیتے ہیں یہ بنیادی ایک سوچ ہے کہ آپ نے ایک راستے پر ایک ایک دراما پچھلے کچھ دہائیوں میں بدرام ہو چکا ہوا تھا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہمارا تصویر خانہ کے ایک سلوگن ہے کہ ہم پڑے لکھوں کے ساتھ دراما بناتے ہیں اور پڑے لکھوں کے لئے دراما بناتے ہیں تو ہم اس ساری جو تھیٹر کے اوپر ایک غلط لیبل تھا اس کو خورج خورج کے ہم اتار کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا لیبل اس پہ لگائیں جو یہ بتایانے والی جنریشن کو کہ ڈراما ایجوکیشن ہے اور ڈراما لوگوں کی ڈیویلپمنٹ میں ان کی سوچ کی تبدیلی میں ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفت بہت شکریہ رہمے کے حوالے سے بھی اور پینٹنگ کے حوالے سے بھی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کریں بہت شکریہ انتیاز تینک تینک یہ پینٹنگ جو ہے یہ میری آئینے سیریز کی پینٹنگ ہے جس میں میں نے یہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے پرانے کپڑے ہوتے جن کو جوڑ کے ہم نے ایک نئی شکل دیا ہے تو کانسپٹ یہ تھا کہ ہم چیزوں کو بڑی آسانی سے استعمال کرتے اور پھینک دیتے ہیں جبکہ یہ چیزیں اگر ہم ان کو ٹریٹ کریں تو یہ ہماری میموریز کا مستقل حصہ ہو سکتی ہیں تو یہ بنیادی طور پر یہ پینٹنگ جو ہے وہ آئینے سیریز کی پینٹنگ ہے اس کے علاوہ یہ دو ہزار آٹھ میں سپلیش آف لائف سیریز کی پینٹنگ ہے جس میں میں نے اس اگزیبیشن کا نام تھا ارک تمنہ تو ارک تمنہ کی یہ ایک پینٹنگ ہے جس میں میں نے ایکسپریمنٹ سپلیش کے ساتھ کیے تھے کہ تھن واش کے ساتھ آپ کس طرح پینٹنگ کو یا پیگمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ اس سیریز کی پینٹنگ ہے یہ بھی ریسنٹ پینٹنگ ہے جو آرکیٹیکچر سیریز کی یہ پینٹنگ سپیشلی بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کلپ سیریز کی تو اس میں ہے اور ییلو فیمل سپیس ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جہاں ہمیں دو کنارے ملتے نظر آتے وہاں ہم پیپر کلپ لگا کے بے وجہ قسم کے زبردستی کے رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے تو ہماری جو فورس میریجز ہیں اس کے اوپر یہ پینٹنگ جو ہے اس